اسلام علیکم جی کیا حال چلے آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے بلوگ میں کوکنگ نہیں ہے بٹ آج کا بلوگ ویری انٹرسٹنگ بلوگ آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں کس خطرناک سفر پہ نکل پڑی اور رات کے اندھیرے میں یقین مانے مجھے اتنا خوف آیا پھر میں نے اس پہ اس لیے بلوگ بنایا ہے کہ رات کو نایک تو قائم لی آج کل کے جو حالات ہیں نا فوک کے اس میں نکلنے سے آوائیڈ کریں اور ایسے رستے پر جس پر میں جا رہی ہوں یہ مجھے جانا تھا اپنے گاؤں میں اور یقین مانے جو میں نے رستہ چوز کر لیا نہ جانے کے لیے کہ میں جلدی پہنچ ہوں گی اور رات کا سفر تھا اور اتنا مجھے خوف آیا اتنا آپ دیکھیں میں نے پوری ویڈیو میں اپنی گاڑی کے اندر کوئی لائٹ نہیں آن کی کہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ فیمیل ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں اور آپ کو پتہ جتنے آج کل کرائم ہیں اور پھر اتنا ڈر لگتا ہے نا اچھا تو بچوں نے بار بار مجبور کیا میں نے گاؤں کی میں کچھ چل پڑی لیکن میں جب بیٹھ ہوں گاڑی میں یقین مانو مجھے اتنا خوف آیا اور سب سے بڑی بات جب سامنے سے گاڑی آتی ہے نا جو وہ لائٹس ڈالتی ہے کچھ نہیں روڈ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کی کسی قسم کا کچھ نظر آئے اور آگے بندہ دیکھیں کہ میں نے کدھر کو جانا ہے اور کچھ آ رہا ہے رستے کی کنڈیشن دیکھیں جی کس قسم کا ہے دونوں سائیڈوں پر درختی درخت اور جنگلز ہی ہے یہ علاقہ بھی جنگلز ہی ہے لیکن بھئی اللہ نے حمد دی اور میں نے یہ نا ٹرائول جو ہے وہ کر لیا اس کے علاوہ یہ نہر کی اوپر ہے دونوں سائیڈوں سے یعنی میں نے کور کرنا تھا پھر ایک سائیڈ سے پھر دوسری سائیڈ سے تو وہ بھی بڑا خطرناک تھا یعنی جو دوسری سائیڈہ نا اس میں تو بڑا ذرا سی انچ گھاڑی ادھر ادھر ہوگی نا تو نہر کے اندر جانے کیا بڑا ڈار ہوتا ہے لیکن میں نے وہی کیا کمال کہ نہر کے اندر تو نہیں کی لیکن جب میں نے ایک کھالا جو تھا نا وہ کھال پانی والا وہ کروس کرنے لگی تو میری گھاڑی یہ جو ہے اس کے اندر اتر گئی تو یہ شکر ہے کہ میں نے نا وہاں پھر جیسے بھی یہ دو تین مور سائیکل والے گزر رہے تھے ان سے ہیلپ لے کے نا گھڑی اٹھوائی اور پھر میں ریورس کر کے نا پھر میں نے یعنی آگے نکال لی اللہ نے حمد دی نکال لی لیکن بھی میں سب کو یہ انسٹرکشنز دوں گی کہ دن کے اجالے میں جائیں فیمیلز خاص کر رات کو نہ جائیں میرے ہزبن تو پہلے بھی وائٹ کرتے ہیں کہ رات کی ڈریننگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند ہے صرف اسی وجہ سے کہ جب سامنے والا نا فل لائٹ ہیں ایک ہم پاکستانی قوم جو ہے نا ان کو اتنا یہ پتہ نہیں ہماری اکل کہاں سوئی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے نا ڈیم نہیں رکھنی لائٹس فل رکھنی ہے اگلے بندہ چاہے اس کو کچھ نظر آئے یا نا اگر تھوڑی سی لو رکھی جائے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہے میرا تو یہ کام تھا کہ جب اس طرح فل لائٹس آتی تھی نا میں گاڑی بلکل سلو کر دیتی کہ جب یہ گزر جائے گی نا تو پھر میں آگے کیا چلی جاؤں گی اتنے گنے کے ٹرک اتنے ٹرک گزر رہے تھے یہ دیکھیں اتنے آ رہے تھے اور گزرنا اتنا مشکل ہو رہا تھا اور یہ روڈ بھی سنگل ہے اور سب سے بڑھ کے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کس انسان ہے میں کہتی ہوں کہ یہ غلطی میں نے ایک دفعہ کیا میں کبھی بھی رپیٹ نہیں کروں گی اور اس پر میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نیکس ٹائم کائنڈلی کوئی بندہ رات کو ٹرائول نہ کرے ہاں کوئی انتہائی مجبوری میں پھر ساتھ میل پرسن کا ہونا ضروری ہے اچھا پھر میں نے جلدی سے نا وہ مجھے واقعہ یاد آیا میں نے اپنی گاڑی کا فیول چیک کیا کہ اس میں فیول بھی پورا ہے کہ نہیں ہے اور میں ڈر کے مارے میرے بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ ماما ہم اندر سے تھوڑا سا ویڈیو بنائے گاڑی کے میں نے لائٹ نہیں آن کی میں نے کہا نو لائٹ میں کہیں بھی آن نہیں کروں گی تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ فیمیل ہیں اللہ اللہ کر کے ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچے امیہ الگ سے پریشان پیچھے سے میری حضبن الگ سے پریشان الحمدللہ ہم اپنے سفر پہ پہنچ تو گئے لیکن یقین ماں نے دو جگہ پہ میری گاڑی ایک جگہ پہ دیوار میں جا کے لگی وہ موڑ موڑتے ہوئے جب نہر سے اترین آگے دیوار تھی وہاں میں نے اتنی سلو رکھی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ چل گیا آگے دیوار آگئی میں نے گاڑی سلو کر لی یہ رستہ نہر والا دوسری سائیڈ والا اس کو چیک کریں کہ یہ روڑ کھلا گی اتنا ہے سکرین پہ چیک کریں کہ کس قسم کے حالات تھے اور کتنا مشکل ہو رہا تھا اس جہاں سے گزرنا میں بار بار کھڑے ہو کے وین سکرین میں نے دو تو فا اندر سے صافی باہر سے نکلنے کی حمد میری نہیں تک میں باہر سے نکل کے کروں اسے کہتے ہیں نتیا گلی کے پہاڑ پہاڑوں پہ ادھر پہنچایا اچھا باب میں خوش ہے ہمیں کے پاس آنے بڑا ابھی گھاری کھائی آئے گی اور ممہ ہم ڈڑ جائیں گے دیکھنا ممہ ڈڑ جائے گی ممہ کی چیسے نہیں کریں گی اب یہ ادھر سے نیچے نیچے کیا کرتے ہیں اترنا ہے ہم نے اتر آئی ہے پیٹا پیچھے بھی کو گاڑی آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے نظر بھی نہیں آ رہی ہے نیچے کیا کری ہے کیا پتہ نہیں کیا چیز ہے ہاں یہ یہ اتر آئی ہے پہا آنٹی رہیلا کی کری ہے یہ اتر آئی ہے توبہ آگ گی ہے ہاں ہاں ممہ دیوار آگ گی بس ملک اچھا اس کے اندری ہاں ممہ دیوار آگ گی ہے وہاں آگ گی ہے وہاں آگ گیا ہے پیسے گاڑی آ رہی ہے نا آ رہی کچھ نہ کچھ پیچھ الحمدللہ جی ہم امی کے گھر پہنچے بڑے خوش پچے تھے صبح ہوگی اور صبح صبح میں نے کہا چلو یہاں پر تھوڑی سی آپ لوگ لان کی سیر کروائی جائے کہ آج کل کتنے پیارے پیارے پودے جو ہیں وہ گے بھی ہیں اور کس قسم کے یعنی کروینگی ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر تو ایک تکلی نا یہ بار بار اور اس نے ان پلوں پر اڑھوڑ کیا رہی جی میں نے کہا چلو ہو جی آپ کو کیپچر کرتے ہیں اپنے کیمرے کی آنکھ میں اتھر اگر ان ویڈیو نہ آنے کی ریزن بھی یہ ہے کہ میں نے یہاں پر سٹے تھا تین دن کا